جب میں چھوٹا تھا فوٹبال کھیلتا تھا اور کالیج میں جب میں فوٹبال کھیل رہا تھا ایک بار مجھے بہت زوروں سے گھٹنے میں انجری انجری ہوئی تھی میں اس کو بھول گیا تھا گھٹنے میں درد نہیں ہوتا تھا بھول گیا تھا اس کو درد گائب ہو گیا تھا مگر کلیج میں اسے پانچ سات دن بار گھٹنے میں پرابلم آئی اور زبردست پرابلم آئی پورا اہنکار اتر گیا اور میں سوچنے لگا کیا میں یہ جو تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہیں کیا میں ان کو چل پاؤں گا یا نہیں تو جو میں نے سوچا تھا آسان کام ہوگا وہ کافی مشکل ہو گیا مگر پھر میں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام پورا کر دیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں آپ کو بولوں تو درد سہنا پڑا کافی مگر سہ لیا راستے میں ایک دن مجھے درد ہو رہا تھا کافی درد ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا چھ سات گھنٹے اور چلنے ہیں اور اس دن مجھے لگ رہا تھا کہ آج مشکل ہے اور ایک چھوٹی سی بچی آئی دوڑتی ہوئی آئی میرے پاس اور مجھے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ لکھا ہے مگر تم ابھی مت پڑھو اس کو بعد میں پڑھنا اور پھر وہ مجھے گلے لگ کے بھاگ گئی پھر میں نے سوچا اب پڑھتا ہوں کیا لکھا ہے تو اس نے لکھا تھا کہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے کیونکہ آپ جب اس پیر پہ وزن ڈالتے ہو تو آپ کے چہرے پہ دکھتا ہے کی درد ہے مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کنیا کماری نہیں چل سکتی ہوں کیونکہ میرے ماتا پتا نہیں چلنے دے رہے ہیں مگر میں دل میں آپ کے ساتھ آپ کے سائیڈ میں چل رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ آپ اپنے لئے نہیں چل رہے ہو آپ میرے لئے چل رہے ہو اور آپ میرے بھوشت کے لئے چل رہے ہو اور اور اسی سیکنڈ میں پتہ نہیں عجیب سی بات ہے اسی سیکنڈ میرا درد اس دن کے لئے گائب ہو گیا موسیقی موسیقی